تین میل کے مسافت پر نماز کو قصر کیا جائے گا شہر سے باہر نکلتے ہی قصر انس رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ مدینہ میں زہر کی چار رکت نماز ادا کی اور ذل حلیفہ پہنچ کر دو رکتیں پڑھنی شروع کر دی ابن عمر سے مربیہ انہوں نے کہا وہ مکہ میں مقیم تھے جب وہ منا کی طرف نکلتے تو قصر کرتے موسیٰ بن سلمہ بیان کرتے میں نے ابن عباس سے پوچھا میں نے کہا مجھ سے نماز باجمات رہ جائے جبکہ میں وادی بطحا میں ہوں تو آپ کے خیال کے مطابق کتنی رکت نماز پڑھوں انہوں نے فرمایا دو رکت یعنی یہ ابو القاسم کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی قصر کی انتہا شہر میں داخل ہونے تک علی علیہ السلام سفر کے لیے نکلے تو نماز قصر پڑی جبکہ وہ شہر کے مکانات کو دیکھ رہے تھے جب واپس آئے تو ان سے کہا گیا وہ کوفہ نظر آ رہا ہے آپ نے فرمایا ہم اس میں داخل ہونے سے پہلے نماز پوری ادا نہیں کریں چاہے بلڈنگ نظر آ رہی ہیں لیکن ابھی اندر نہیں پہنچے نماز قصر کی مدت کتنے دن کے لیے قصر کریں گے آپ یہ بھی بڑا سوال کیا جاتا ہے سفر میں دنوں کی قید نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر سفر میں قصر کی خواہ کتنے دن کا سفر ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام سفروں میں نماز قصر ادا کی یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی سفر میں مکمل نماز ادا کی ہو ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے سفر کیا آپ کو اللہ عز و جلہ کے علاوہ کسی سے خوف نہیں تھا لیکن پھر بھی آپ نے واپس لوٹنے تک دو دو رکتیں نماز پڑھی صحابہ کا دنوں کی قید نہ لگانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کا ترجمہ دیکھا جاتا ہے صحابہ کا امام احمد نے اپنی مسند میں ثمامہ بن شراحیل سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ابن عمر کے پاس گیا میں نے ان سے کہا مسافر کی نماز کیسی ہے انہوں نے کہا دو دو رکات ہیں سوائے مغرب کی نماز کے وہ تین رکات ہیں یہ بھی یاد رکھی مغرب تین ہیں میں نے کہا آپ دیکھیں اگر ہم ظلمجاز میں ہوں تو انہوں نے کہا ظلمجاز کیا ہے میں نے کہا وہ ایسی جگہ ہے جہاں مکٹھے ہو کر خرید و فروغ کرتے ہیں ہم پندرہ یا بیس راتیں وہاں قیام کرتے ہیں یعنی گھروں سے چلے جاتے ہیں وہاں جا کے رہتے ہیں بزنس کے لئے انہوں نے کہا آدمی میں آزربائی جان میں تھا میں نہیں جانتا کہ میں چار مہینے رہا یا دو مہینے میں نے دیکھا وہاں مسلمان دو دو رکاتی نماز ادا کرتے تھے یعنی جو سفر پہ گئے وہ چار مہینے رہے یا دو رہے قصر ہی پڑی انہوں نے میں نے اللہ کے نبی کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا وہ بھی دو دو رکاتی ادا کرتے تھے پھر انہوں نے دلیل کے طور پر یہ آیت پڑی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَلْيَوْمَ الْآخِرَةٌ وَذَكَرَ اللَّهَ كَفِيرَةٌ بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ہمیشہ سے اچھا نمونہ ہے اس کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو دن کی ایک گھڑی میں سفر پر بھی قصر ہے محارب بن دینار کہتے ہیں میں نے ابن عمر کو کہتے ہیں تو نہ بے شک میں دن کی ایک گھڑی بھی سفر کروں تو میں اس میں قصر کرتا ہوں ایک گھڑی سے مراد یہ نہیں کہ ایک منٹ گھڑی سے مراد یہ کہ زہر کا وقت کے لیے صرف گئے ہیں یا اثر کے وقت کے لیے انہی صرف ایک نماز آ رہی ہے بیچ میں ایک پہر دو ماہ تک قصر انس بن مالک سے روایت ہے کہ وہ شام کے علاقے میں عبد الملک بن مروان کے ساتھ دو ماہ مقیم رہے وہ دو دو رکعت ہی ادا کرتے تھے ٹھیک ہے دو ماہ رہے شام کے علاقے میں گھر سے باہر تھے ملک سے باہر تھے سارا وقت قصر کیا چھ ماہ تک قصر نافر ابن عمر سے روایت کیا ہم غزبہ کے لیے آزربائی جان میں چھ ماہ تک رہے ہم پر برباری ہونے لگی ہم دو دو رکعت ادا کرتے رہے نبوی نے کہا یہ سند بخاری اور مسلم کی شرائط کے مطابق ہے یعنی حدیث صحیح ہے نو ماہ تک قصر بہکی نے انس بن مالک سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رام حرمز میں نو مہینے مقیم رہے وہ نماز قصر ہی ادا کرتے تھے کیونکہ وہ وہاں رہنے نہیں گئے تھے گھر نہیں بنانے گئے تھے جہاد پر گئے تھے کر کے واپس آگئے اور جتنا عرصہ رہے ایک کام پر تھے ایک اسائنمٹ پر تھے ایک ڈیوٹی پر تھے تو وہ نمازیں قصر ہی کرتے رہے ابن عبی شہبہ اپنی مصنف میں صحیح سنت کے ساتھ ابو جمرہ نصر بن عمران سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے ابن عباس سے کہا ہم خراسان میں لمبی مدت تک مقیم رہتے ہیں اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے انہوں نے کہا دو رکت نماز پڑھو اگرچہ وہاں دس سال مقیم رہو یہ ابن عباس کا فتوہ ہے ابو وائل سے مربی ہے کہ وہ مسروق کے ساتھ السلسلہ نامی جگہ کی طرف نکلے وہاں کئی سال مقیم رہے اور نمازیں قصر ادا کرتے رہے میں نے کہا ابو عائشہ آپ کو کس چیز نے اس پر آمادہ کیا انہوں نے کہا میں سنت کا طلبگار ہوں اور وہ قصر کرتے رہے یہاں تک کہ واپس لوٹائے معمر سے مربی ہے وہ ابو عسیحاق سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا ہم ایک حکمران کے ساتھ مقیم رہے میرا خیال ہے کہ سجستان میں دو سال مقیم رہے اور ہمارے ساتھ ابن مسود کے شاگردوں میں سے ایک آدمی تھا وہ ہمیں دو دو رکتیں پڑھاتا رہا یہاں تک کہ واپس چلا گیا پھر انہوں نے کہا ابن مسود کا بھی یہی عمل تھا عبد الرزاق نے حسن سے روایت کیا انہوں نے کہا عبد الرحمن بن سمرہ کے ساتھ فارس کے ایک شہر میں وہ دو سال مقیم رہے نہ جمع پڑھتے اور دو رکت سے زیادہ نماز ادا نہیں کرتے تھے اور اسی طرح انس بن مالک شام میں دو سال رہے انس بن مالک نے دس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی اور بہت سے غزوات وغیرہ میں ساتھ رہے تھے اسفار میں شام میں جب وہ خود جا کر رہے تو وہ مسافر کی نماز ادا کرتے رہے شاری سے مروی ہے انہوں نے کہا میں ایک یا دو سال کا یہ قیام کرتا ہوں تو دو رکت پڑتا ہوں یا کہا میں دو رکت سے زیادہ نہیں پڑتا یہ تابین کی ایک جماعت سے آثار نقل کیے گئے اور یہ سب آثار اس پر دلالہ کرتے ہیں کہ ایک لمبی مدت کی قیام کے باوجود بھی قصر ادا کی جائے گی نماز قصر کی رکات دو دو رکت نماز مغرب میں قصر نہیں ہے جیسے پیچھے گزر چکا عبداللہ بن عمر سے مروی ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو سفر میں جلدی ہوتی تو نماز مغرب کو مؤخر فرماتے یہاں تک کہ مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑتے یعنی جب آپ سفر پر جارے ہوتے تھے سفر میں جلدی ہوتی تو بھی ایسا کرتے مغرب کے لئے قامت کہتے پھر اس کی تین رکت پڑتے تھے عبداللہ بن عمر کو جب سفر میں جلدی ہوتی تو وہ بھی ایسا کرتے سفر جاری رکھتے پھر ایک جگہ اکٹھے دو پڑھ لیتے دو رکت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے یعنی سنتیں وغیرہ نہیں پڑھتے تھے سفر میں سنتیں اور نوافل نہیں ہیں ٹھیک ہے ہاں فجر کی سنتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفر میں نہیں چھوڑی تھی یہ یاد رکھئے گا ٹھیک ہے وطر کی سنت نہیں چھوڑی تھی کبھی تحجد کی نماز چاش کی نماز اور تحییت المسجد یہ نفل پڑھے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ سبب کی نمازیں فجر کی سنتیں وطر کی نماز تحییت المسجد چاش کی نماز تحجد یہ آپ اپنے روٹین میں پڑھ سکتے ہیں سعی بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر فجر کی سنتیں ادا کی ہیں سفر میں وطر پڑھنا ابن عمر سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران میں رات کی نماز اپنی سواری پر اشارے سے پڑھتے تھے اس کا جدر کو بھی مو ہو جاتا اسی طرح نماز وطر بھی اپنی سواری پر پڑھ لیتے لیکن فرض نماز اس پر نہیں پڑھتے تھے ٹھیک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھتے تھے اس سے کیا پتہ چل رہا ہے وطر سواری پر پڑھ لیتے تھے ٹھیک اور فرض نہیں پڑھتے تھے سفر میں نماز دعا پڑھنا ابو حرارہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نے تین باتوں کی وسیعت فرمائی میں انہیں سفر اور حضر میں نہیں چھوڑتا چاشت کی دو رکتیں ہر مہینے کے تین روزیں اور یہ کہ وطر پڑھے وغیر نہ سو پڑھ کے سوتے تھے سفر میں تحجد پڑھنا عبداللہ بن عامر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جدر بھی متوجہ ہوتی تو یہ رات کے رفل کون سے ہوتے ہیں تحجد کے مقیم کی اقتداء میں پوری نماز پڑھنا یعنی اگر آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا ہوگا پوری پڑھیں گے آپ یہ نہیں دو پڑھ کے سلام پیر کے پڑھ جائیں اور اگر خود پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں امام ہے تو دو رکت پڑھ کے سلام پیر لیں گے اور مقتدی اپنی نماز پوری کر لیں گے موسیٰ بن سلمہ کہتے ہیں میں نے ابن عباس سے پوچھا جب میں مکہ میں ہوں اور امام کے ساتھ نماز نہ پڑھوں تو پھر کیسے نماز پڑھوں انہوں نے جواب دیا دو رکتیں یہی ابو القاسم کی سنت ہے مسافر کا قصر نماز پڑھانا اور مقیم کا بعد میں اسے پورا کرنا ابن عباس کہتے ہیں جب مقیم مسافر کے پیچھے نماز پڑھے گا جیسے زہر، اثر اور عشاہ تو وہ چاری پڑھے گا اس لئے اس پر لازم ہوگا جب مسافر دو رکت کے بعد سلام پیرے تو وہ اپنی نماز مکمل کر لیں نمازِ قصر کا طریقہ قبلہ رخ ہونا فرض نماز میں قبلے کی طرح مو کریں سفر میں اگر قبلہ معلوم نہ ہو تو اندازے سے نماز پڑھ لیں یہ پیچھے بھی حدیثیں گزر چکی ہیں کہ وہ سب نے نشان لگایا جب پتہ نہیں چل رہا تھا اور سب کہی غلط تھے لیکن نماز دوبارہ دورائی نہیں گئی مردوں کا بات جماعت نماز پڑھنا جنگ میں بھی جماعت کے حکم ہے تو سفر میں بھی جماعت کرنی چاہیے عذر کی بنا پر جماعت سے نماز نہ پڑھنے کی رخصت ہے اگر بارش وغیرہ ہو رہی ہو یا پتہ ہی نہ ہو کہ مسجد کہاں ہے بعض جگہوں پر مسجد اتنی دور ہوتی ہے جیسے بعض ویسٹرن کنٹریز میں کہ وہ پھر پہنچتا ہی مشکل ہو جاتا ہے اور آپ گئے بھی سفر پر ہیں پھر آپ کا کام کب ہوگا تو آزان اور اقامت کہنا عبداللہ بن عمر سے روایت انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو سفر میں جلدی ہوتی تو نماز مغرب کو مؤخر کر دیتے لیٹ پڑھتے تھے یہاں تک کہ مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھتے سالم کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کو جب سفر میں جلدی ہوتی تو ایسا کرتے مغرب کے لیے اقامت کہتے پھر اس کی تین رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے اس کے بعد کچھ دیر ٹھہرتے پھر عشاء کی اقامت کہتے اور اس کی دو رکعتے دو دفعہ اقامت ہوگی جمع نمازوں میں آپ نے اگر حج کیا تو آپ کو معلوم ہے مزدلفہ میں جمع کرتے ہیں تو دونوں دفعہ الگ الگ اقامت ہوتی ہے دونوں نمازوں کے درمیان اور عشاء کے بعد سنت وغیرہ نہ پڑھتے یہاں تک کہ پھر آدھی رات کے وقت تحجت کے لیے کھڑے ہو جاتے اقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ فرماتے تھے تمہارا رب بکریوں کے اس چرواہے پر تعجب کرتا ہے خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر اکیلہ ہوتا ہے نماز کے لیے آزان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اکیلے ہی آزان کہتا ہے اس پر اللہ عزب جلہ فرماتا ہے دیکھو میرے اس بندے کو جو نماز کے لیے آزان اور اقامت کہتا ہے مجھ سے ہی ڈرتا ہے پس میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا کیسا خوش قسمت اور بچرواہا کہ جو اپنے کام کے دوران نماز کا وقت ہے کوئی نہیں خودی آزان دی خودی اقامت گئی خودی نماز پڑھ لی فرمایا اور میں نے اسے جلد